بسم اللہ الرحمن الرحیم نے آکے جو بات کی اس بات کے بعد کیا بات ہو سکتی ہے لیکن اس بات سے پہلے ایک بات ہو سکتی ہے یہ آپ مائک مجھے دیجئے ہمارے دوست ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں امداد سمرو صاحب انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر دی کہ جناب کڑی چوری ہوئی ہے اور ویچی گئی ہے سرکار اس پہ چپ گار گئی ہاروں کی بھی بات انہوں نے بتایا اور سب سے پہلے امداد سمرو صاحب نے یہ خبر دی اور ان کا اس بات پہ اطراف ہونا چاہیے کہ آج نہ صرف کہ صاحب کا حکومت نے مانا کہ ہاں جی اسی بیچی جکڑی ٹھیک ہے بلکہ انہوں نے تو کبھی تردید بھی نہیں کی اور حکومت نے بقاعدہ ریکارڈ جو تھا وہ نکال کے تو دے دیا ہے تو میرا مطلب ہے یہ بیٹھک کا عزاز ہے کہ امداد سمرو صاحب ہمارا حصہ ہیں اور ان کی یہ خبر جو تھی وہ پہلے دن سے درستی ملکل درستی اس کے بعد ہمیں ان سے ڈرتے رہنا چاہیے توفوں کا خیال رکھیں میرے پاس میں نے بیچا نہیں بھی یہ توفہ ملا دا اچھا جی ہاں توفے نہیں بیچنے چاہیے اور یہ رہی سے وہ کردہ میرے موں کچھ نکلا لگا سی کٹ لو کٹیہ کی سمدہ ایک شخصی ہے تو ایک جیڑا توفہ بھی دن دیوے گی یہ تو گھٹیا پانے ہیں آپ کو کچھ چیز گفٹ کر رہا ہے محبت سے چاہت سے کسی بھی وجہ سے آپ اس کو جا کے بزار پر بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک کسی چیز کی کسی جذبے کی کوئی اہمیت نہیں وہ صرف اور صرف پیسے کے بجا رہی ہیں اور پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں یعنی آج ویسے تو ہمیں کرنا بھی چاہیے بلکی شدی صبح کی ڈیتس ہو گئی ہے ان کے صاحب زیادے گئے تھے ان سے ملنے کے لیے ان کو بھی لے آسی آ رہے ہیں یعنی یہ شخصیت ہیں اور ہماری جو ان کا ایک فین کلب ہے جو کافی بڑا با ہے فین کلب نا وہ ان کو دیوتا بنا آگے بیٹھے ہیں کہ جناب آپ ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں اسی کوئی پروپیگنڈا یہ پروپیگنڈا اور مجھے لگتا ہے کہ اس دور چینے کول کافی سارے گوبلز نے ایک سرے دکھا کے مانگنے والے اب پھر تصویریں سادگی والی شہر ہو رہی ہیں آج ایک تصویر عمران خان صاحب کرسی پر بیٹھیں اور کرسی پر چار انہوں نے مارکیوں میں کہ دیکھیں جی تین ساڑھے تین سال وزیراعظم رہیں اور دیکھیں کرسی پر رنگ نہیں ہے پیچھے دروازے پر رنگ نہیں ہے اوہ بھائی جہانگیر ترین نہیں ہے اوہ بھائی ایک چیز بڑھ صاحب نے ابھی کہا کہ کڑا کٹیا مجھے اس پر شدید اعتراض ہے حال سانو پتہ ہی نہیں چلیا کڑا کٹیا حالے تھے پانچھے دن گزرے وقت کے ساتھ ساتھ جون جون ٹائم گزرے گا تو ہمیں پتہ چلے گا ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا ہے سامنے یار میں ہم بہت میں یار یہ سچی بات ہے یار عمران صاحب یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اخلاقیت کا خیال رکھنا چاہیے ملک کا سابق وزیراعظم ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ہم رکھتے ہیں مورالیٹی کا خیال کہ یار اس طرح سے مگر میں مجھے اس بات سے شدید دکھ ہوا تکلیف ہوئی کہ یار اب ہمارے ملک کے وزیراعظم ہیں اور یار تسیح چوری کر رہے ہی اور وہ کہہ رہے نہیں سینہ زوری سینہ زوری اوپر سے بیٹی تو پھر 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 کیا ہے مطلب چلو ہوتے ہر وعدہ ماف گواہ بنیا پہ آنا کیا ہو بے چین جا پھر فواد چوز رہی ہاں ہے ہوتے گئے ہیں گئی پھر ہوتے گئی پھر ٹھیک ہے ہوتے یہ کر رہے ہیں ہوتے ڈیوٹی ایسا لگی نا انہوں دی اوڈی اور شیح رشید یہی ڈیوٹی لگی مگر میرے کہنے کا مطلب ہے ہاں ہاں ڈیوٹی پہ وہ سر یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے سر یہ مسلسل ڈیوٹی پہ آگے لوگوں نے پیش کیا اب اطراف آگیا اطراف جرم آگیا اس کے بعد تو یار اس کے جو جو جس نے صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ دیا تھا انہوں لبو پائی لگے تو وہ اتھل ہو رہی ہے اتھل پٹی چوگ چلائی ہو سر ہاں ٹھیک ہے نا بس بس ایدہ کھا بس بہت اتھل جا کے نا پھر انہوں چھڑے ادھے اردگرد جیڑا کوئی گارڈ نہ رہن دے نا اچھا جی اپنے اپنے جواب سنبھال رکھیں سوال سب کے لیے ایک ہے اور اپنے اپنے جواب میں پہلے وجہ صاحب سے کرلوں سر جی ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی ایک تو یہ کہ دیکھئے آئین میں ٹو فارٹی فائف موجود ہے جو پاکستان کی مسئلہ افواج کا جو کردار ہے اس کو بیان کرتا ہے اس کی پاسداری کرنا کوئی عزاز نہیں ہے یا کوئی اعلان نہیں ہونا چاہیے یہ موجود ہے فارٹ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو وہ دستور میں لکھا ہے جب بتانے کے ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ماضی میں کہیں یا آج کہیں پہ وہ ڈی جی صاحب نے یہ کہا ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ایک ماضی ہے اس حوالے سے پچھتر سال سے چوہتر سال سے ہم پر یہ دباؤ ہو رہی ہے اب ہم ہو رہی ہے نہیں انہوں نے کہا ہے انہوں نے ٹائم ٹائم فریم ٹائم لائن نہیں دہا ستی انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے دو سال سے جتنے زمنی انتخابات ہو رہے ہیں کہیں سے آواز آئی کہ فوج ہے کہیں پہ وہ تو شاید ہے نا اور پھر ان کا نتیجہ بھی تو دیکھ لیں نا ہاں جی بالکل ان زمنی انتخابات کے نتائج بھی سب کے سامنے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھئے پشاورز میں ہمارے ایک استاد بزرگ صحافی ہوتے تھے جہور میر اچھا میں سمجھا پشاورز تو کسی اور پاس جہور میر جہور میر جہور میر تھے تو انہوں نے ان کا ایک شیر تھا میرے وطن کی شکستہ جبیم پہ لکھا ہے میرے وطن کی شکستہ جبیم پہ لکھا جو چیز ٹوٹ کے بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے جو چیز ٹوٹ کے بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے میرے بھائی اگر یہ جو شیاست سے فوج کا لا تعلق ہونا ہے یہ کسی کے ثواب دیدی فیصلہ نہیں ہے یہ دستور کا حکم ہے یہ دستور کا حکم ہے اس ملک میں میری یہ درخواست ہے کہ دستور جیسے جہنا وہ ہائی سکول پہ اٹلیسٹ اٹلیسٹ ہائی سکول پہ پڑھایا جائے پڑھایا جائے یہ بہت ضروری چیز ہے اس ملک کے اندر شہریت کا احساس پیدا کرنا یہ پاکستان بار کانسل کا درینہ مطالبہ ہے ہمارے ملک جو قیدی آزم نے اپنے انتقال سے کوئی چھا مہینے پہلے کچھ لوگوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ اپنا حرف جو ہنا وہ یاد رکھو میرا یہ خیال ہے کہ بائی بائی قوم کی جو ہدایت تھی اس میں یہ اضافہ کر لیا جائے کہ نال قدی آئین ناظرہ بھی پڑھ لیا کرو ایک بہت معمولی بات ہے پارلیمانی جمہوریت میں کہ جو قوم کے منتخب نمائندے ہیں وہ ایک وقم کو اپنے میں سے اعتماد دیتے ہیں وہ قائد ایوان بنتا ہے وہ وزیریعظم کہلاتا ہے وہ قیمنٹ تشکیل دیتا ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہوتا ہے بلکل پارلیمنٹ جب چاہے مگر یہ روایت یہاں پہ جڑ نہیں پکڑ سکی جی وہ اس لئے میں اسی طرف آنا جا رہا تھا اگر نبی بات لمبی ہو رہی ہو تو میں اس ملک میں یہ روایت اس لئے جڑ نہیں پکڑ سکی کہ بھائی قوم علاقے کوئی پنتالیس برس تو ایسے ہیں جب ہم سرزمینے بے آئین رہی ہیں میں گڑے مردے نہیں اکھارنا چاہتا لیکن ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کا پہلا آئین جس شخص کے دستخطوں سے نافذ ہوا اس نے کہا کہ یہ پیس آف ٹریش ہے اور خود اس کو توڑا وہ اس کے اندر مرزا تھا دوسرا آئین جس شخص نے دیا میں صدر پاکستان عجوب خان قوم کو یہ آئین دیتا ہوں جو جیس ٹوٹ کے بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے جاتے جاتے وہ آئین بھی ساتھ دے گئے پچیس مارچ انہتر کو وہ آئین بھی توڑ گئے جو ہماری قوم نے اپنا پہلا دستور بنایا صحیح معنوں میں سیون ٹوٹ ٹری کا ابھی دستاری گزران دستاری قومن ضرور ہوا تا سمجھ سے اور چودہ اگرس کو پرملگیٹ ہوا تھا اس کو ایران جا کے کہ ہان انٹرنیشنل ہوتا تھا اس کو انٹیوی دیتے ہوئے زیاء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ بارہ صفحے کا کتاب چاہے جے میں جب چاہوں اسے پھاڑ کے پھینے پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ پیس آف پیپر پیپر بسکٹ ردی کی ٹوکری میں اچھا ہوا کیا ہے روایت کیا بنی ایک بندہ تھا میرے خیال میں وہ بھی حیات ہیں رضی بھائی کو شاہد معلوم ہوگا اس کا نام تھا شاہد اورک زائی اس نے جا کے عدالت عزمہ میں پاکستان کا ان زمین پہ پٹک دیا اور ہاتھ میں اس نے ایک کلاہمی کتاب جسے مسلمان جو ہے وہ اپنا صحیفہ عقیدت میں عقیدت میں آپ کہتے ہیں وہ پکڑا ہوا تھا بھائی کینڈی ڈو ناٹ میکس مینگوز ویڈ ایپل ویڈ آرنجز ویڈ باناناز ویڈ آرنجز یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ ایک الہامی صحیفہ ہے یہ سکرپچر ہے یہ دستور ہے یہ حکومت چلانے کا ریاست چلانے کا دستور العمل ہے اس میں اختیارات اور احتساب کے طور طریقے وضا کیا جاتے ہیں جب وہ ایوان زیرین کے نمائندے اپنا اعتماد واپس لینا چاہیں انہیں کو وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سادہ طریقہ ہے کہ وہ اگر اجلاس جاری ہے تو وہ ادم اعتماد کی تحریک جاری وہ سرف کر دیں گے سپیکر صاحب کو اور اگر نہیں تو وہ کہے گی جی جلاس پلائیے اور جلاس پلانا پڑے گا چودہ دن گے بڑا دو ٹوک لکھا ہوئے دو ٹوک لکھا ہوئے اور جو نو کانسیس موشن ہے اس تین دن سے پہلے نہیں ہو سکتی تاکہ سب کو موقع مل جائے کہ وہ پہنچ جائیں اور سات دن سے آگے نہیں جا سکتی آٹھ مارچ کو تحریک کے ادم اعتماد آئی ہے ایک پارلیمنٹ کا ایک معمول کا جتنی ہے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے ہم اس کو گسیٹ کے نو اپریل تک لائے ہیں اب بھی ہمیں معلوم نہیں ہے ہم پابند نہیں ہیں اس ملک کے شہری ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نو اپریل کی رات کیا ہوا بارہ بجنے میں دس منٹ رہتے تھے اسد کا ایسا صاحب تشریف رائے ہیں انہوں نے آکے جو ہے وہ اپنی کرسی چھوڑنے کا اعلان کیا جن بھی لفظوں میں اور غاربن کوئی دو منٹ پہلے بڑی مشکل سے دوڑ کے جو ہے وہ ووٹنگ شورت کھڑوائی ہے تاکہ ٹوٹل چھ منٹ باقی تھے آئی بیلیف کہ ابھی اس ملک میں ہمیں ایک بنیادی مرحلہ جو تیہ کرنا ہے اس کی ابھی نوبت نہیں آئی وہ ہے کہ اس ملک میں سیاست کا اقتدار کا اختیار کا مرکزہ جو ہے وہ عام شہری کے آگے رکھی ہوئی پلیٹ ہے سالت کی میارے زندگی بہتر کرنا ہے اٹھ ہٹس سے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ غریب ہوئے ہیں پہلے کی نسبت اور تب غریب ہوئے ہیں جب دنیا میں صرف چائنا کو لے لیچے الٹا کر دیا انہوں نے انانوے پرسنٹ آبادی جو ہے وہ بلو دی پاورٹی لائن تھی غربت کی لکیر سے نیچے تھی ایک فیصد آگئے خاندگی کو اٹھا کر دیا لوگوں نے دو سو برس پہلے دنیا بھر میں خاندگی جو ہے وہ صرف بالا فیصد تھی اب چھاسی اشاریہ چار ہے یا دو ہے یعنی بالا تیرہ فیصد ناخندہ رہ گئے ہیں اس میں ہم جو ہے اس ملک کے لوگ جو ہے وہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ الیٹریٹ کمیونٹی ہیں اور ہمارے بچوں کی ہمارے شہریوں کی جو تعلیم ہے اس کی جو عوصت نکلتی ہے وہ پانچ اشاریہ دو سال ہے پچھتر فیصد آبادی جو ہے وہ پرائمری سے آگے نہیں گئی دیز ایشوز میں اس پہ جو جس نتیجے پہ پہنچا چاہ رہا ہوں ہمیں اپنے اخراجات کو کہاں پیسہ خرچ کرنا ہے کہاں مسائل خرچ کرنا ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم یہ ملک اس کی بائیس کروڑ تیس لاکھ آبادی نہیں چلا پائیں گے بلکل صحیح that decision is not contingent upon who is the prime minister عمران خان صاحب ہمارے ملک کے وزیراعظم منتخب ہوئے ان کا احترام ہے ان کی سیاسی جماعت اس کو پاکستان کے لوگوں کی بڑی اقتداد ہے جس کی حمایت حاصل ہے we respect that ٹھیک ہے کوئی ذاتی تشبیل نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے اندر ہمیں ڈیموکریسی کو اب کہا نا کہ ڈیموکریسی سے کوئی مفر نہیں ہے کوئی اسکیپ نہیں ہے لیکن یہ بات بابر افتخار صاحب کو کہنے کی دعبت کیوں آئے یہ بات تو ہمارے دلوں پر لکھی ہونی چاہیے اس ملک میں ہم نے نسلوں کو یہ سکھایا ہے کہ اٹھو اور جمہوریت کو گالی دو صحافی اخبار میں لکھتا ہے ٹیلویجن میں بیٹھ کے کہتا ہے یہ ہے آپ کی جمہوریت اگر یہ ہماری جمہوریت ہے تو تم اپنے والی دکھاؤ صحیح ڈیموکریسی کنہیو منی شاٹ فالز ڈیموکریسی میں بہت سے خامیاں ہوتی ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ان خامیوں کو جمہوریت لکے ہی سے دور کیا جاتا ہے میں خوش نہیں ہوں عمران خان صاحب کے اس فیصلے سے کہ انہوں نے ستیفے دیئے اسمبلیوں سے اسمبلی میں بیٹھنا جس تھا وہ وزیریزم من کے بیٹھے تھے اپوزشیر من کے بھی بیٹھے تاکہ اس کمیٹمنٹ یہ اگلا باظر دے لیں گے لیکن میں جو ارز کر رہا ہوں جو ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرزم مجھے وہ ڈیفرنسیب لگے میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے تصدیق یا تردید کر لیں گا جو باتیں انہوں نے بظاہر کہیں ہیں وہ بہت اچھی بہت خوش آئند ہیں ہماری نسلیں رائے گاں گئی ہیں اس دن کے انتظار میں جب ہمیں یہ کہا جائے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ ایک اور لفظ بھی جوٹتے ہیں نہ چاہیے کہ وفاق کی اکانیاں جو ہیں وہ پاکستان کا وفاق جانتی ہے بلکل ان کے حقوق پر انگلی اٹھانا ہمارے صوبوں کے حقوق پر انگلی اٹھانا وہ بھلے پنجاب ہے خیبر پختونخواہ ہے سندھ ہے بلوچستان ہے یہ جو ہم نے ایوان بالا میں برابر کی نشستیں رکھی ہیں یہ برابر کا رتبہ ہے بلکل صحیح میری یہ رائے ایک پوائنٹ میں سو جائے گا میں اگر اس میں اقتلافی کو کر دوں کہ جب ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ آئین میں تبدیلی ہو سکتی ہے جو سب سے مقدس ہماری کتاب جس کو ہم سمجھتے ہیں کاروبار حکومت چلانے کے لیے اس میں ضرورت کا مطابق تبدیلی اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ کمی رہ گئی ہے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں اچھا ہم کہتے ہیں یہ عدالتیں ہیں یہ فیصلے ہیں جب ان کا فیصلہ غلط آتا ہے یا ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اس میں ہیں تو اگر جمہوریت میں جہاں جہاں کمی رہ جاتی ہے یا جمہوری حکومتیں یا جمہوریت کے ٹھیکے دار جہاں پرفارم نہیں کرتے وہاں پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جمہوریت ہے اور اگر اس کو اس سے اختلاف ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کا بھی جمہوری حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ اختلاف کر سکتا ہے میرا یہ پوائنٹ ہے میں ادارے ہی نہیں کہا انہوں نے کہا صحافی آکے یہ بات ہے میں ادارے ہی نہیں کہا دیکھئے کسی بھی جمہوری رہنما پر تنقید ہو ہو سکتے رہونی چاہیے کسی جمہوری حکومت کے ہر اقدام پر تنقید ہو سکتی ہے جمہوریت نام ہی متبادلات کے موجودگی کا ہے آپشنز موجود ہیں آپ بطور شہری کے فیصلہ کریں کہ بھئی ہم نے کس طرف جانا ہے ٹھیک ہے لیکن جمہوریت کو بطور ایک قومی امانت کے ایک طرقہ کر کے اس کو مترون کرنا ہے اس میں اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ پھر سسٹم اپنا بتا دینا ہے یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا لوگوں کے جو باقیدہ طور پر یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کے اوپر تنقید کریں ناصر زہدی نہیں میں اس طرف آ رہا ہوں ناصر زہدی کریں جس نے کوڑے کھائے ہیں جس نے جلے بھکتی ہیں ارشاد بھٹی کا میں گلا چیر دوں گا اگر وہ جمہوریت کے اوپر تنقید کرے گا سار اس کی کوئی قربانی نہیں ہے نا نہیں ہو یا نہ ہو ہم صرف یہ کہتے ہیں اس میں ارشاد بھٹی صاحب تبصرانہ کا فرمائیں جمہوریت اگر وہ فرمائیں بھی تو ہمارا استدلال صرف اتنا ہے کہ وہ پھر بتا دیں کہ ان کے نزدیک بہتر نظام کون سا ہے اور آپ نے جمہوریت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے جو اب آپ کو احساس ہو گئے اینی ہاؤ دیکھیں میں آج جو ہے وہ حضرت ویجاد صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کی گنجائش ہے اپنا اسی فورم سے جس پہ بابا رفتخار صاحب کھڑے تھے ہمارے بھائی مطلب کہ کرم فرما ہے میرے تو انہوں نے کھڑے ہو کے تو بتایا تھا کہ پیج ایک ہے اور جناب چھے ماہ آپ مصبت رپورٹنگ کریں اور اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور وہ چھے ماہ نہیں چار سال گزر گئے چیزیں بہتر نہ ہو سکیں ٹھیک ہے تو اب جب موجودہ حکومت کہتی تھی کہ پیج ایک ہے یعنی جو آپ صاحب کا ہو چکی ہے حکومت وہ کہتی تھی پیج ایک ہے اور جو کہ نہیں تھا تو پھر اس بات کی وضاحت آنا ضروری تھی اور بابر افتخار صاحب نے وہ فرض کفایا اپنے پورے ادارے کی طرف سے ادا کیا میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہو چکا تھا کہ وہ آگے ان باتوں کی وضاحت پیش کریں کہ اب تک کی اس ملک کے اوپر جو نکامیاں مسلط ہوئیں جو معیشت کی بربادی ہوئی جو سوشل فائبر تباہ و برباد کیا گیا تو حضور کیا آپ اس میں حصے دار ہیں کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی مرضی کے ساتھ کیا ہے ان پہ الزام لگ رہا تھا نا ایک بات ہو گئی یہ ایک سائیڈ کا الزام ہو گیا دوسری سائیڈ جو کہ کل تک کہتی تھی کہ ایک پیج پہ ہیں وہ ایک پیج والوں نے باہر نکل کے کہنا شروع کیا کہ ہم جو اٹھائیس فیصد ووٹ لینے والے ہیں اس ملک کے اندر صرف ہم محبے وطن ہیں ہم اس ملک کے دوست ہیں ہم اس ملک کے فیرخواہ ہیں یہ جو بہتر فیصد لوگ جو ہیں یہ سیونٹی ون کے بعد دوسری دفعہ مرحل آیا کہ جب اکثریت کو غدار اور اب تو کافر بھی ڈال دیا گیا اس میں کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بہتر فیصد روزہ دماز زکاہ تھا جو قبول ہے وہی قبول ہے بہتر یہی وہ تیرہ فروری انیس ستر یاد ہے آپ جو ایک سو تین ایک سو تیرہ تھے علماء نے جو فتوہ دیا تھا کہ جو اب آمی کی یا پیپلز بارڈی کو ووٹ دے اب آپ دیکھئے گا اب دیکھیں دوسری سائیڈ پہ ایک اور منظر نامہ سین سامنے تھا تو اس لیے انہوں نے ادارے کا ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے اور اس کو لیا جانا چاہیے اس سے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ احباب جو ہیں وہ کل بھی ٹی وی پہ تفسرہ پرسوں بھی کرتے ہوئے پائے جا رہے آپ کی بات نہیں ہو رہی کچھ اور احباب کی وہ تفسرہ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے نورلہ صاحب ہم میں سے کوئی نہیں تھا کہ جناب ملکہ پاکستان میں کہہ لوں میں بس ہولئے تھا جناب وہ انہوں نے بابر استخار صاحب جو ہیں نا انہوں نے پی ٹی آئی کے فل فلج مخالف میں کھڑے ہو گئے ان کا محکمہ فل فلج مخالف میں کھڑا ہو گئے دیکھئے فل فلج مخالفت میں تو نہیں ہوتا مطلب ورنہ تو گجرہ والا جانا پڑے گا نا جہاں پہ عاشریف صاحب نے نام لیے تھے کچھ لوگوں نے تو اس وقت تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ پورا محکمہ جو ہے وہ نواز شریف کے مخالف کھڑا ہو گیا یا نواز شریف محکمہ کے مخالف کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے نا تو تھوڑا سا نہیں نہیں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف محکمہ انہوں نے وضاحت کر دی تھی پھر انہوں نے وضاحت کی کہ نہیں جناب ہم کچھ لوگوں کے رویے کے شاکی ہیں پورا محکمہ ہماری جان ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے میرا خیال یہ ہے میری رائے ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ہمیشہ غلط ہو سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ والی ایکسپلینیشن تھی بیسیکلی ڈیفینسیف تھے وہ بالکل تھے ان کا آنا ہی اس عمر کی تقاضی تھا کہ وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکرا اندر انٹرنل پریشر ہے کہ ہم اس بات کی وضاحت کریں کہ ہم شریک جرم نہیں تھے یا کتنے تھے اس بات کی وضاحت کیا انہوں نے اگرچہ باقی ہسٹری وہی رہے گی جو انہوں نے کہا ہے پاکستان کی جمہوری بھی اور پاکستان کی سیاسی بھی تاریخ وہی ہے اور وہ بدقسمتی سے کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہے میں آپ کو نائنٹی ون کی ایک بات بتاؤں میں نے نینے صحافت میں آئے تھے تو حمید گل صاحب ہمارے اتھے چڑے اور حمید گل صاحب کا میں نے انٹرویو کیا اور حمید گل صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اب اس ملک کے اندر ماشاءاللہ نہیں آئے گا تو میں نے کہا جی اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو لوگ آ رہے ہیں جرنیل انہوں نے کبھی یونین جیک کو سلوٹ نہیں کیا میں پورے سات سال فخر کے ساتھ ان کی یہ بات کوٹ کرتا رہا لیکن بارہ اکتوبر انیس سو جنانوے کو جو ماشاءاللہ لگا اس کے اندر ان کا وہ سٹاف افسر رہ چکا ہوا تھا جس شخص نے ماشاءاللہ لگایا وہ حمید گل کا سٹاف افسر تھا اور اس نے حمید گل کو ہی برف کی سلوں پہ لٹکا کے ان کے اوپر تشدد کیا اور وہ آخری وقت تک وہ تکلیفیں ان کے جسم میں رہیں تو میرا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم کہہ دیتے ہیں آہ 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 کہیں بھی گئی ہوں گی لیکن وہ ان کا حقیقت سے شاید اتنا تعلق نہیں ہوتا میں یہ بار بار ارز کرتا ہوں کہ کسی کے موں سے کہہ دینے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی عمل سے اور ایک میں جو دوبارہ ارز کے دیتا ہوں کہ ذابطہ کیسے چل رہا ہے یار اٹھارہ دن آج ہو گئے ہیں بارہ کروڑ کا صوبہ ہے نور اللہ وزیدی اللہ ہی نہیں دو صوبہ میں گورنر نہیں اور صدر صاحب جو ہے جنہوں نے وہ کرنا ہے گورنر پوائنٹ کرنے ہیں وہ دیکھیں کہ انہیں اتنا زرفیں دکھایا دو ہزار آٹھ میں پریزمی شرف نے اور مسلم رقمون نے حلف لینا تھا آپ کو یاد ہے کالی پٹیاں بندی کالی پٹیاں بندی کالی پٹیاں بند کے وہ گئے تھے احتیاج میں لیکن حلف ہوا تھا ان سے ہی لیا انہیں نے حلف اٹھوائے اور وہ عمران خان سے ممنون صاحب نہیں لیا تھا جیو اور زرداری صاحب نے نواشر صاحب سے لیا تھا چلے نواشر صاحب تو ان کا مقمقہ تھا نہیں نہیں میں ایسے میں ایسے چھیڑنے والے داز میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ مقمقہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا اگین جیسے نور اور داد اور اخری فرنس وہ میرے اور میرے اور میرے کریکٹ میرے نہیں کریکٹ جمہوریت جو ہے وہ دستور پہ مفاہمت کا نام ہے اس کے بعد سیاسی اختلاف شروع ہوتا ہے ترجیحات پہ بلکل صحیح متبادل پہ اس کے دائرے کے اندر رہے ہیں اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اچھا میں آپ سے پہلے تھے بٹس اپ کو جانا سی لیکن چونکہ بٹس اپ لورد ہیں نیٹیو نے میں ذرا غیر جڑے گئے نا غیر لورد ہمارے دور کے بھائی دور کے بھائی لاہور لاہور کی یہ کشادہ دی لی ہے کہ اس نے ہمیشہ مہاجروں کو خوش آمدی کا چلیے اور میں مہاجر نہیں ہوں یہ مہاجر بھی نہیں ہے یہ تو کہہ نہیں میں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی ابھی تک ہجرت نہیں کی ابھی کاغذ میرا وہی ہے دوویسائل دوویسائل سر جی بات یہ ہے دوویسائل تو باسٹھ تک ممبئی گئی چلتے رہتے کراجی میں نہ کریں میں ایک مزارش آپ سے یہ کرنا پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو وہ وضاحت کر دیں جو سوال سب سے تھا کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی اگر ہوئی ہے تو اس کے مطالب کیا ہے یہ تھوڑا سا اس پہ درادوشنی اپنے خیال میں ڈال دیں عمران خان صاحب ان کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے ڈز 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 کیے جا رہے تھے اور انہیں کاندھا نکال دیا آپ دیکھیں پیچھے جو کچھ ہوا ہے دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو ان کو عمران خان صاحب اس سارے عمل میں جو غدار تھے ان میں بشمول سپریم کورٹ بشمول افواج پاکستان ان کو بھی شامل کر رہے تھے نا کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک آئینی حکم دیا عمران خان صاحب آئین پر آئینی پروسیجر کو روک رہے تھے ادارے جب آئینی عمل کو روکا جائے تو یہ ادارے ہی ہوتے نا جو آئینی عمل کو مکمل کرواتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے ہونے دے اب سپریم کورٹ نے قبضہ چھوڑوانے کا آرڈر کیا کہ بھئی صاحب کتاب کریں پنچائیت بٹھائیں پنچائیت یہ نا پارلیمنٹ پنچائیت بٹھائیں جس کا حق بنتا ہے اس کو دلائیں اب اس پر عمل کون کروائے گا عمل تو پھر ادارے کروائیں گے law enforcement agencies پولیس جاتی ہے نا موکے پہ کہ جی ہاں جی بتائیں موکہ معاینہ کرتی ہے اور پولیس جا کر عدالت کے پنچائیت کے فیصل پر عمل درامت کرواتی ہے ٹرپل ون برگیڈ یا جو بھی سامنے آگئی آرٹیکل ون نانٹی کے تحت سپریم کورٹ یہ اختیار ہے جس محکم تو کھائے گا بلکل ٹرپل ون نہیں آئی تھی صرف پریزن وین آئی اچھا چلے جو بھی آیا تھا لیکن آیا ادھر سے تھا ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب نے ایک بیانیاں بنا کے سب کو بریکٹ کر دیا ایک یہ کیا دوسرا عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ جی اپنا غداری کے مہور پر انہوں نے ٹھپا لگایا ہے کہ ایک سو ستان ورکان غدار ہیں تو جب مطالبہ ہوا سب سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے مستوان آباز کو کر نے مطالبہ کیا تھا اس کے بعد بلاو البھٹو کا ٹویٹ آیا تھا انہوں نے مطالبہ کیا اس کے بعد پھر تمام پولٹیکل لیڈرز نے جو اس وقت کے پوزیشن تھے سب نے مطالبہ کیا اپنی پوزیشن کلیئر کرے اپنا پاکستان اس وقت انہوں نے مناسب نہیں سمجھا لیکن جب عمران خان نے ایک بیانیاں بنایا کہ جی غدار اور غداروں کے ساتھ ملے ہوئے اور دوسری چیز عمران خان صاحب نے یہ کی کہ انہوں نے کہا وہ ٹھپے والی میں نے بات بتا دی تو وہ اپوزیشن کے اوپر یعنی آج کی جو حکومت ہے اس کے اوپر وہ جو الزام لگا رہے تھے کہہ رہے تھے وہ بھی ہم سے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہوں نے کاندھا نکالا کہ بھی ہمارے کاندھے پر بندوق زیادہ دیر نہیں چلا سکتے جیسے پہلے صفحہ ایک ہے اور باقی باتیں کرتے رہے تو میرا خیال ہے اس حوالے سے یہ ایمپورٹنٹی پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی میں اس بات پر متفق ہوں کہ ضرورتی نہیں پڑھتی لیکن اس پریس کانفرنس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز مجھے نظر آئی اسی پریس کانفرنس ہوتی رہتی ہیں کہ کافی پہلے بھی ہوئی ہیں اچھا اس کی جزیات میں ہم نے بات میں جانا ہے میں نے صرف ایک 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 رکھتا وہ یہ کہ پہلی بار میں نے اسی پریس کانفرنس میں سنایا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں ہم کسی کوئی نارو جینے والے کون ہوتے ہیں ہم پہلے یہ تو ہوتا تھا کہ ہم حکومت کی حمایت حاصل ہے فوج کو فوج کی حکومت کو جمہوریت کے ساتھ ہیں پہلے کہا نہیں اب کہا گیا کہ ہم ماتحہ تھے ہم عمران خان کے بھی ماتحہ تھے ہم ان کے بھی ماتحہ تھے تو ایک ایک جو اور ڈیموکریسی کے بغیر ڈیموکریسی کے بغیر یہ پاکستان پاکستان کی بقا ہے ڈیموکریسی میں اور ہمیں اسے مضبوط کرنا ہے اس کا دفاع کرنا ہے پارلیمنٹ اس کے بعد عدلیہ اس کے بعد فوج تو یہ میرا خیال ان کی بات بڑی ہوتی ہے کہ ہم جمہوریت میں ایک قدم آگے گئے ہم پیچھے نہیں ہٹیں وہ آگے گئے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی جی میں میرا خیال ہے میرے استاد کی بات بڑ سب اس نے ہم نہیں دسمبر سترہ میں کہا تھا میرا پر آگے گا نہیں نہیں میری وارینڈ تھی آپ یہ بتائیں آپ کے خیال میں یہ پریس کانفرنس بنتی تھی جائز ہے بہت ضروری تھی بہت ضروری تھی پریس کانفرنس کیونکہ جو امپریشن عمران خان صاحب کر رہے تھے غداری والا جیسے کہہ رہے ہیں میرے خیال میں اس میں جو عراقین اسمبلی پر غداری کا الزام تھا اس سے زیادہ اہم ادارے پر غداری کا الزام تھا کیونکہ وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی کام ہوا ہے تو اگر پاکستان کی سلامتی کے خلاف جو کام ہوا ہے اور اس کے لیے انہوں نے اطلاع دے دی پاکستان کی سلامتی کے جو زامن ادارے ہیں ان کو اطلاع دے دی تو پھر ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ان کی طرف سے مجرمانہ خاموشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سازش میں شریک ہے تو یہ وہ جو اسٹیبلش کر رہے ہیں جو اپنے سپورٹرز میں یہ بیانیاں لے کر آئے ہیں اور جس کا نظر آنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ادارے اور سوسائیٹی کے درمیان جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور ادارے کے اندر تقسیم لیکن وہ اس سے باز نہیں آ رہے پھر وہ جلسوں میں بھی اس سارے بیانیوں کو جو لے کر آئے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ اس پاتھ کو کلیئر کر دیں اس کے بعد جو حکومت کے حوالے سے ہے کہ حکومت کی حمایت کی یا نہیں کی انہوں نے بلکل کی ہے جب انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہوئی ہیں جو وجہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہماری ایکانومی کے حوالے سے کہ ہمارا ایکسپنڈیچر ہم اس تک رہیں گے کہ آپ کی خیال میں یہ ٹھیک ہوئی ہے یہ میرے خیال میں بہت ضروری تھی اس کے بغیر گزارہ نہیں تھا ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی تھی اور آپ کی خیال میں یہ دستور کی کسی شک کی کسی چیز کی میرے خیال میں دستور کی انہوں نے اپنے پوزیشن اس لیے کلیئر کرنی پڑی انہیں غداری والا ایمپورٹنٹ الیمنٹ ہے میں اس میں کوئی پولٹیکس کو نہیں لارا سب سے ہم چیز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو اپنے سپورٹرز میں یہ ڈیویلپ کر رہے ہیں یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں بیانیاں کہ اس ملک کی سلامتی کے خلاف سازش ہوئی ہے اور ہم نے اطلاع دے دی سب کو چیف آف آرمی سٹاف کو اطلاع دے دی اور اس کے بعد سب خاموش ہیں اور میں اکیلا رہ گیا اور میں لوگوں کو دکھا رہا ہ ہوں کہ دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا میرے خلاف اور میں اکیلا ملک کی سلامتی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور ملک کی سلامتی کے خلاف باقی سب لوگ کام کر رہے ہیں اس میں آرمی چیف کو جو دکھا دیا تھا میں نے وہ لیٹر وہ بھی خاموش ہے یعنی ان کے مجرمانہ غفلت ہے یا وہ سازش میں شریک ہے اس امپریشن کو دور کرنا بہت ضروری تھا اس لئے میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھی بڑھ سب بہت لیٹ ہوئی سر یہ اسی دن ہو جانی چاہیے تھی جس دن عمران خان صاحب نے جو علامیہ ہے اس کے دو لفظوں کو انہوں نے اپنے طریقے سے مولڈ کیا ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا کہ جناب انٹرفیرنس ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے یہ شواہد کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے کیونکہ اس میں آرمڈ فورسز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں انہوں نے یہ تاثر دینے کوشش کی کہ یہ فوجیوں نے پوچھلو بہو جی اباجرہ صاحب نے پوچھلو اینال صاحب یہی تاثر بھی تو یہی کہتے رہے سو لہٰذا یہ انہوں نے لیٹ کر دیا اور لیٹ کیا تو اس کے نتیجے میں عمران خان چونکہ ایک بہت زبردست ایکٹر ہے انہوں نے وہ بیانیاں اپنا جو ہے نا چلیں وہ تو خیر ایک کریکٹر ادروائز ہے نا ویسے ہوجی پرسنائٹ میں پوری فلم کہی گا لہذا وہ پورے اپنا جو ہے نا فین کلب میں یہ بات تسلیم کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یہ ان کو ٹائم اتنا دینے نہیں چاہیے تھا جس دن یہ ہوا اسی روز اس سے اگلے روز میکسیمم وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیکیورٹی کانسل کا جلاس ہوا ہے سیکیورٹی کمیٹی کا جلاس ہوا ہے اس کمیٹی کے جلاس میں بہو جی ہے گلہ جیڑی کہہ رہے ہیں انجنی ہی ہیں جو لکھیا ہے بس انہی ہی آئی ہے ٹھیک ہے یہ پریس کارمز تب ہو جاتی تو اب در امران خان کیا نہیں ہو جاتی نہیں سر نہیں سر دسپنل کی خلافت ہی نہیں ہے دیکھیں نا ایک بات آپ کے ادسے ایسی منصوب کی جا رہی ہے جس سے جو ہوئی نہیں ٹھیک ہے جیسے ابھی کل یعنی پی ٹی کے پروپیگنڈہ دیکھیں کہ کل یہ ایک سوشل میڈیا کے پر انہیں چیز چھوڑی کہ جناب حمزہ نے علیم خان کو تھپڑ مارا ہے ٹھیک ہے سر لو جی اس تو بعد پھر پوری نون لیگ اور علیم خان یہ وزاحتہ زندے پر رہے چنر راتی تینوے دکھر کہ اللہ دی قسم ہے ہو جی کوئی گال نہیں ہوئی اور مجھ سے کئی لوگوں نے فونگر پہ پوچھا اور یہ یہ مزے کی بات یہ کہ میرے ساتھ ایک دو صاحب تھے ان میں سے ایک صاحب نے جو کہ ہم پیپس پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کو مل کے نکلے تو انہوں ان سے بھی پوچھا انہوں نے کہ یار کا ہیڈا واقعہ ہویا ہے تو بات چوری کہنے بٹ تیرا خیال ہے ٹھیک ہے پھر واقعہ نہیں ہویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنا اثر انداز کرتا ہے اس کا اور یہ اس میں ماہر ہے عمران خان کیونکہ یہی وہ پروپیگنڈ میں ماہر کیوں نہیں ہوگا چوڑ ویج ویج کے چوڑ بول بول کے حضرت علی بنا لے عرنم علی انیویسٹری بنا لے اور ارباں کرباں رپے کمالے سر فرڈی ہے اللہ دی قسم عمران خان فرڈی ہے وزیراعظم بنیا وزیراعظم بنیا اور ایسا فرڈی ہے سر وہ ایسا فرڈی ہے ایسا فرڈی ہے کہ مسہوم اور وہ تیرے سادہ لو دیاتی پڑے لکھے آدمی پڑے لکھے آدمی جو ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان تو بڑا ایماندار ہے یار کڑیچو ہو رہی ماندار ہے یہ میں آپ سے ارز کروں کہ یہ بقاعدہ طور پر ان کو ایسی کرنا چاہیے یار جو میرے ملک کا وزیراعظم چور نکلے وہ سر چور ہے پامیوں کوئی ہوئے اس کی معافی نہیں ہو سکتی تھپڑ ہے علیم خان اللہ تھپڑ تھے چند کا انٹینج کلیر ہو گیا نا اس سے پہلے والا جو تھپڑ ہے وہ تو ابھی تک میں نے وہ کلیر ہو گیا لیکن اس کو زیادہ ٹائم لگا اس کو کئی دن لگ گیا اور ابھی بھی اور وہ عمران خان صاحب کے فائدے میں جاری تھی بات آپ کو پتہ ہے نا اس بات اچھا وہ کلیر ہو گیا لیکن ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ تھا ابھی بھی کئی لوگوں کا دل کر رہا ہے کہ اچھا نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ بھی ضروری تھا کہ آپ کو میرا خیال ہے آپ نے فروغ نصیم کی وہ آوڈیو نہیں سنی ہوگی پھر جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اتنا چالاک ہے کہ اس نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے تھپا لگوالیا ہے اب یہ اپوزیشن کہیں نہیں بچھتے فوج بھی یہ سمجھا جائے گا کہ فوج نے بھی تک غدار قرار دے دی ہے وہ آوڈیو بہت زیادہ وائرل اچھا ایک سوال ہوا وہاں پہ کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ تقریب حلف برداری میں کیوں نہیں آئے میں کہتا ہوں اب ذرا جزیات میں آجائیں تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں وہ تو اس دن دفتر بھی نہیں آئے طبیعت خراب سی نالی میرے ذہن دے چایا کہ وہ زخمی بھی جو سکتا مزاق سے بات کر رہا ہوں تو یہ جو حلف برداری کی تقریب میں نہ آنا ہے یہ اپنے آپ کو غیر سیاسی ثابت کرنے کی کوشش ہے یا ہم مان جائیں گے طبیعت خراب تھے دونوں چیزوں ممکل ہیں میں نے ارز کی نا کہ یہی دکت ہے یہی دکت ہے کہ ہم شہری ہوتے ہوئے جو سیاسی معاملات ہیں جو دستوری معاملات ہیں ان پہ تو رائے دے سکتے ہیں لیکن بابر افتخار صاحب کی بات کی تصدیق یا تردیق کا ہمارے پاس کو ذریعہ نہیں ہے ہم محسوس کرتے کہ ہنڈی کیپٹ ہو جاتی ہے ون پیج کی اسطلاح غیر دستوری ہے فوج حکومت کی ماتہت ہے فوج ریاست کا ادارہ ہے آئینی ادارے تین ہیں پارلیمنٹ ہے عدلیہ ہے مکرنہ ہے انتظامی ہے وہ تین ادارے آئینی ہیں یہ میکمہ ہے ان دونوں کی ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور ریاست میں فرق نہیں ہے حکومت اور ریاست میں فرق ہے اس کو قائم رہنا چاہیے ریاست قائم کی ذات ہے اور لوگوں کو سمجھ بھی انہی چاہیے کہ فرق کی ہے فرق ہے سر تسری دوستو کہ وہ جو کہا گیا سوال کا سوال نہیں ہوا تھا اس کا جواب انہوں نے دیا اور پھر اضافی دیا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کٹیگورکلی کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب ایکسٹینشن نہیں لے رہے اور اگر آفر آئی تو وہ بھی قبول نہیں کریں گے تو یہ ان کو اس لیے کہنا پڑا نا کہ جی کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بچے ایکسٹینشن ہے تو اس کے اوپر آپ کی کہہ دباؤ بنیادی طور پر دباؤ ہے نا ایک امران خان نے ایک دباؤ تو کیریٹ کی ہے نا پولیٹیکلی دیکھیں نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی ان کا انٹی اسٹیبلشمنٹ کے سٹانس رہا ہے آج کل وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نگر آ رہے ہیں انہوں نے ایک لیمٹ کے اندر رہ کے اپنی پولیٹیکس کی ہے نواز شریف صاحب نے بھی ایک بار نام لے لیا پھر ان کو کہا گیا گیا رہا اس طرح نہ کریں ان کو بات سمجھ آ گئی امران خان صاحب نے جو آج کیا ہے شریف مزاری صاحب کا جو ٹویٹ آیا شریف خرشید صاحب جو بات کر رہے ہیں میں سوچے یہ کر رہا ہوں کہ دباؤ جو امران خان صاحب کیریٹ کر رہے تھے اس دباؤ کی وجہ سے ایک نا نا مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے ہم جو نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہیں بلکہ اے پولیٹیکل وہ کہہ رہے نیوٹرل کیا ہوتا ہے غیر سیاسی اے پولیٹیکل تو یہ زیادہ بہتر اصلاح ہے اصلاح اے پولیٹیکل کی اصل میں دباؤ دباؤ امران خان صاحب نے ایک بنا لیا ہوا ہے دیکھیں ان کے پیچھے لوگ تو ان کے ساتھ ہیں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں ووٹ لیتے ہیں نہیں لیتے لیکن گلی گلی میں نعرہ تو لگوا رہے ہیں نا رضی صاحب یہ اپریل دوہلہر انیس وہ لسٹ چھبیس رگوں کی دی گئی کہ یہ دفاعی تزدیعہ کر رہوں گے جتنے اندرس یہاں پہ ہم صحافی بیٹھے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم مفروض ہو جاتے تھے ان کی موجودگی میں اور وہ سب کے سب ایٹوزی پی ٹی آئی کی بطور سیاسی جماعت حمایت کرتے تھے اجاز عوان صاحب لنگی حمایت کرتے تھے اجاز عوان صاحب اجاز عوان صاحب کامیل نہیں تھے اس فرس میں ایسے لوگ جتنے اجاز عوان صاحب کو سنا بچہ صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا تھا اسی بات پہ کہ بھئی آپ دفاعی تجزیہ نگا رہے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کیا آپ حمایتی کیوں بنے ہوئے ہیں سیاسی پروگرام میں کیا بیٹھے ہوئے ہیں سانو کو ٹینک دے گال دس ہو کسے توب دی گال دس ہو دفاعی تجزیہ نگا سیاست میں بات کر رہا ہے یہی میں ارز کر رہا ہوں یہ ہمیں جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان میں سے یہ غلطی شامل ہے غلطان ہے غلطان ہے اس میں جو ہے جو لوگوں کو میسج جاتا رہا ہے وہ یہ تھا کہ از اف کہ ہمارا جو ریاستی ادارہ ہے وہ فریق ہے کیونکہ وہ لوگ وہ کس حیثیت میں کس شناک سے بات کرتے تھے کرتے ہیں اس وقت میں میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چار دن سے ان کو سمجھ بیسے نہیں آ رہی ان کی آڈیوز کی تردیدیں ہوں گئی اور تردیدیں ان کے موں سے ہی کروائی گئی ہیں اور جو یہ ہوتی ہے نا سپیس سپیس دیتے جو جو ملے لگے ہوں دن ہوتا جو گفتگو ہو رہی اندی اور ریٹائیڈ فوجی حضرات جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ادارہ دے خلاف چل رہے ہوں دن مطلب یہ اس دفعہ بڑا گمسان کا رنگ پڑا ہے تقسیم کی جو انہوں نے بات کی تھی نا تقسیم کی وہ اسی وجہ سے تھی نا کہ تقسیم کہاں سے پیدا کی جا رہی ہے عام سیویلین بندہ سیویلین لیڈر تو نہیں پیدا کر سکتا نا استعاد ہی کر سکتے نا اچھا یہ بھی بڑی رزی صاحب بات ہوئی وہاں پر اور سوال کا جواب بڑا دھو ٹوک انہوں نے دیا کہ جس پاکستان یونٹی اف کمانڈ ہے جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے ساتھ لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے اہوی تاثر کون کڑ رہے ہیں اسی کے یار کے ایک پنڈی کیمپے ایک پشاور کیمپے اور اتنی بڑی تقسیم مطلب کہ شاید انہی وجوہات کی بنات ان کو آنا بات دیکھیں یہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اس کے جو لوگ ہیں وہ جالی شور مچا رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کے گھنوں پر چھاپے وج رہے ہیں کوئی چھاپے نہیں وج رہے ابھی تک تو پی ٹی آئی کے تقرر کردہ بلو آئیڈ لوگ جو ہیں ان کا ٹرانسفر نہیں ہو رہا ایف آئیے میں سے ایف آئیے میں سے ایف آئیے میں نو بندے جو تھے میں آج یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہ رہا ہوں جن کا آئی سے چھ مہینے پہلے ٹرانسفر ہو گیا تھا لیکن عمران خان صاحب نے پرائیم میسٹر ہاؤس نے مداخلت کر کے عاظم خان کے ذریعے ان نو لوگوں کا ٹرانسفر روکا گیا تھا کیونکہ وہ عمران خان کے الٹیریئر موٹبز کو پوری طرح ایگزیکیوٹ کر سکتے تھے تو پہلے تو ان کے ٹرانسفر جو روکا گیا تھا ٹرانسفر اپنی جگہ پہ افیکٹیو ہے صرف اس کو ہیلڈ ان او بینز ہیلڈ ان او بینز کر دیا گیا تھا وہ سائیڈ پہ ہوگا تو وہ نو کے نو بندے جائیں یہ بلو آئیڈ ہیں جناب عمران خان صاحب کے تو ان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چھاپا باز جانا یہ جال سازی ہے یہ بھی پروپیگنڈا ہے ٹھیک ہے آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کے وکیل جو کہ فواج چودی صاحب کے بھائی بھی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی حراسہ کیا جا رہا ہے اچھا حراسہ حراسہ کیا جا رہا ہے اٹھایا نہیں کیا کسی کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے جتنے لوگ پرائیم میسٹر ہاؤس میں بیٹھے تھے وہ ڈاکٹر ارسلان خالد ہو جائے وہ جبران ہو جائے وہ غزالی ہو جائے ٹھیک وہ غزالی ہو جائے دی جی آئی اس پی آر نے کہا نہیں کہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ اور لوگ یہ نہیں ہے جو ان کی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی ٹیم ہے اس لیے آج جب میں نے محترمہ جمائمہ گولڈ سمیتھ کے ایک سوال کے جواب میں نیچے کومنٹ کیا تو سات سو چھتر گالہ پہیانے سار خاک ساتھ میں یہاں مطلب ہے کہ ان کے پٹے پٹے کھولے ہوئے ہیں ان کا پورا نیٹورک انٹیکٹ ہے اور وہ پوری طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں پہلی تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا اب اگر یہ نیٹورک اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہا ہے تو یہ نیٹورک بہت باری طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے غیر ممالک کے اندر مجھے بتا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے سامعین کے جناب یہاں پہ چونکہ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہو سکتی تو لہذا یہ کیا کر رہے ہیں یہ افتاریوں اور سہریوں کے دعوتنا میں بھیجتے ہیں ہم جب وہاں پہ گئے ہیں ہمارے بچے اور ہم اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کی بکواس کر رہے ہیں یعنی اگر امریکہ کے اندر آپ نے دس بندوں کو کھانے پہ بلانا تو پہن پہے لاغ دنے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہ اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے اور وہ کس طرح مطلب ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے جو امریکہ کے ایک لیڈن ہسپیٹل کے اندر پروفیسر ڈاکٹر ہیں ہمارے لسنر بھی ہیں وہ بتا رہے تھے بیٹھ کے لسنر بھی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یار ایک گروپ تھا ہمارا پروفیسرز کا ٹھیک ہے ایک گروپ تھا ہمارا اس کے سٹاف کا جسے کہنا چاہیے ہسپیٹل کے سٹاف کا وہاں پہ کمیونٹی کا ایک گروپ ہے اور میرا مطلب ہے کوئی دوستوں کا ان کا جو واک کرتے ہیں کہتے ہیں جی پتا نہیں کیا ہوا ہے یہ چار یا پانچ دن سے ان گروپ کے ایڈمن کو پی ٹی آئی نہیں کوئی پیسے لگائے ہیں پی ٹی آئی کی انتہائی واہیات بے بنیاد جھوٹا پروپیگنڈا ڈاز ڈاز ان گروپ پہ آنا شروع ہو گئے کہتا ہم میں گروپ ایڈمن کو فون کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں کون ڈال رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے تو کہتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کس لیول پہ جا کے آپریٹ کر رہے ہیں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا بیٹھک میں تو میں نے پروفیسر باپ کے کہنے کے اوپر کر دیا بندے بھی تو پکتا آنے ہوں دے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پروپیگنڈا کا انٹیکٹ تھا اس نے یہ بیانیاں کھڑا کہ جناب ادارے کے اندر اختلاف ہو گئے فیض ساڑے نہ لے سوری نہ لے آ گیا ہمیں توسی نہ نہیں لیندے ہوں دے آج جناب دوسرے صاحب جڑے اے نا نہیں توڑ جانا پھر میں نے مائیا پھر مطلب سنیاں ہو جان گلیاں مرزا یاد کرے میں نے مائیا انہی مل گیا جو میں ٹیچ پٹنا جی جوڑی یہ تاثر میں نے آپ کو پہلے اسٹیبلش کیا کہ وہ ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیم انٹیکٹ ہے اور ان اس ٹیم نے یہ سارا جو تھا یہ بیانیاں گھڑا اس بیانیاں کو بھی ڈنائے کرنا ضروری تھا کیونکہ اس وقت اس اس کی ایمپورٹنس آخری فکرہ اس کی ایمپورٹنس اس لیے تھی کہ اس وقت پاکستان اور پاکستان کی فوج کے بارے میں بیرون ملک سے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ایتھے تھے کرنا جو عید برگے پائے جان دے نے جلے اسامہ بن لادن دے انفرمیشن بے کے امریکہ پہنچان دے نے اے پروپیگنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے ہاں تو کوئی یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے سر یہ جو یونٹی آف کمانڈ ہے یہ فوج کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے اور پھر وہ پروپیگنڈا ملٹیپلائی کرتے 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 اس کو ایک روگ سٹیٹ کے بیانیے تک لے کے جائے جاتا ہے بڑیاں مبتاں جاغ رہی ہیں دیسی میں کیا بڑی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو نیٹورک ہے جو کہا جا رہا ہے اڈڈاڈا نیٹورک ہے فوج پاکستان دی فوج پریشان ہوگے جناب سکرین دیتے آگے پائینا کی ہو رہا وہ نیٹورک ہم پاکستان توڑ سکتا ہے یا وہ نیٹورک کسی دور میں کیا ریاستی معاملت کے ساتھ چل رہا تھا اگر تو چار ریاستی پھر توڑے بھی جا سکتے ہیں دندہ میں کھول رہے ہیں گالو کیا گیا مندہ میں انہیں بھی گالے اچھے جڑانا اگر بدہ نہیں ہے گالو گالو مندہ کیا گیا یہ یہ بات درست ہے کہ سارا پہلے جو ہے بقیادر طور پر سٹیٹ سپانسرڈ تھا اب وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اوپائین اپنے بڑھانا لینے مغری پہ گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ ریاست کی طاقت کی آگے چیزیں میٹر نہیں کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا ان کو سسٹم کے ساتھ اگر ناتھ پانا جو تو ناتھ پہ بھی سکتی پہ سکتی ہے یہ میرا خیال ہے میں واپس آپ سے آوں گا کیونکہ وہ بلکل ختم ہونے والا ایک فکرہ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ عمران خان یا اس کے فالور ایک نظریہ ہے کوڑ چاک کرو آپ اس کو کبھی بھی طاقت کے زور سے طاقت کے زور سے نہیں دبا سکتے نریٹیو کا جواب کاؤنٹر نریٹیو ہوتا ہے جب نظریہ کے جواب میں آپ جوابی نظریہ نہیں لائیں گے آپ جتنی مرضی ایف ای ای ڈال لیں آپ جتنی مرضی پولس ڈال لیں آپ ان کو ختم نہیں کریں واپس آ کے بعد واپس آ کیونکہ یہ بند ہو جائے گا تو دوسری انشیس میں ہم واپس آ رہیں گے تو یہی سے بات شروع کریں گے کہ عمران خان صاحب اب ان کرو کین ہے تو اس پر آ کے بات کریں گے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی